موسیقی کسی پبلک فورم پہ نواز شریف نے آرمی چیف کے خلاف کچھ کہہ دیا جس سے ناراض ہو کر آرمی چیف نے ریزائن کر دیا اس استیفے کے بعد اب یہ تھا کہ پاکستان کا آگلہ آرمی چیف کون بنے گا کمال دیکھے کہ نواز شریف نے جو نام چنہ جس کو بنایا وہ نام تھا جنرل پرویز مشرف وہی پرویز مشرف جنہوں نے بعد میں انہی نواز شریف کو تختے سے ہٹا دیا اور خود پھر پاکستان پر حکومت کرنے لگے تو نواز شریف کو آرمی چیف بنانے والے نواز شریف مشرف کو نواز شریف تھے نواز شریف نے بنایا پرویز مشرف کو تو پرویز مشرف شروع سے ہی چونکہ وہ پاک آرمی کا حصہ تھے تو کئی چیزیں تھیں انڈیا کو لے کر دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا تو ایک یہ تھا کہ اس وقت سیاچین پہ ہندوستان کا قبضہ تھا پورا تو پرویز مشرف اس کو لے کی بھی بڑا وہ تھے کہ ہندوستان کو کسی طرح سے سیاچین سے ان کا ڈیوٹ کیا جائے دوسرا جو لے جمہو شریف نگر جو نیشنل ہائیوے ہے جس سے ساری چیزیں پہنچتی ہیں ہمارے آرمی کی بھی اور وہ اکلوتا روٹ ہے تو پرویز مشرف کا یہ تھا کہ اگر اس ہائیوے کو ڈسٹرپ کر دیا جائے اس پہ قبضہ کر لیا جائے ان راستوں پہ تو بھارتی فوج کو بڑی تکریف ہوگی اور پھر شاید وہ سیاچین سے قبضہ چھوڑ کے کچھ اور کریں تو یہ سارے دماغ میں پرویز مشرف کے چل رہا تھا اور 1998 سے ہی پرویز مشرف نے گھپ چھپ طریقے سے کرگل کا پورا پلان بنا لیا تھا اور ہمیں اس کی بھنک نہیں لگی آئی بی رول یا سینہ کی جو انٹیلیجنس یونٹ ہے وہ کہاں کہاں ناکام ہوئی وہ میں اس کے آگے بتاؤں گا لیکن اس میں پہلی چیز یہ تھی کہ جو پاکستان نے پلان بنایا وہ بلکل ایسا تھا کہ اس کی کسی کو بھنک لگنے نہیں دی اور 1999 سے لے کے 1999 تک پاکستان اس پورے آپریشن میں کام کرتا رہا کرگل میں مجاہدین اور آتنکوادیوں کے نام پہ وہ اپنی سینہ کے لوگوں کو وہاں پہ اکھٹا کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے قریب پانچ ہزار پاکستانی آرمی کے لوگ کرگلی کے الگ الگ پہاڑیوں پہ کابیز ہو چکے تھے بیٹھ چکے تھے ہمیں اس کی کوئی بھنک نہیں تھی ہمیں اس کی کوئی بھنک نہیں تھی